لالو جادوں نے اپنی پارٹی کی یوم تاسیز کے موقع پر جے ڈی او کے ساتھ اتحاد کی بات کا اشارہ کیا ہمارے ساتھ بات چتکلنے کے موجود ہیں بیہار کے سابق وزیر اور ممبر پارلیمنٹ اشونی کمار چوبے صاحب اشونی صاحب جس طریقے سے ایک اشارہ دکھائی دے رہا ہے کہ جے ڈی او اور آر جے ڈی جو ایک دوسرے کے مخالف تھے آج دوستی میں آ رہے ہیں دوست بن رہے ہیں ایسے میں بی جے پی کو بیہار میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں بی جے پی کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اور یہ جو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہیں ان دونوں کی نوری کستی اب دوستی میں بدل گئی ہے اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑے بھائی کے پیروں کے تلے سرنڈر کر گئے چکے ہیں یہ دونوں کے دونوں نے بیہار کو برباد کرنے کا ایک کہا جائے ٹھان رکھا ہے جس بڑے بھائی نے پندرہ سال تک بیہار میں جنگل راج کو لیا اور جنتہ نے اس جنگل راج سے مکتی کے لیے بہت بڑا سنگرس بیہار میں کیا کتنی ماتاؤں کی گوز سنیو ہو گئی کتنی بہنوں کی سندور دھل گئی کتنے لادلے پیارے لادلے چلے گئے یہ آپرن اور ہتیا اور نرسنگار بیہار میں پھر سے جنگل راج نہیں ہو سکتا اور اس لیے یہ جنگل راج کو آمنطرت کرنے والے لوگ جو مونگیری لال کا حسین سپنا پردان منطری کے لیے دیکھ رہے تھے جنہوں نے اس سمیں بھی لوگ سوا کے چناؤں میں بھی کہہ رہے تھے ایک چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو اوقات دکھا دیں گے اور بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو نرنڈ موڈی کا چھاتی توڑ دیں گے جو بھرستہ چار کر کے جیل سے نکلے تھے تو پہلا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ نرنڈ موڈی کا چھاتی توڑ دیں گے سامپردائکتہ کے نام پر تو مجھے لگتا ہے چھاتی کس کا ٹوٹا اور اوقات کس کو دکھایا گیا یہ بیہار کی جنتہ نے اوقات دکھا دیا اور چھاتی بھی توڑ کے دکھا دیا لیکن جس چھوٹے بھائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ چھوٹے بھائی کسی زمانے میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے یا کچھ دنوں قبل آپ کے ساتھ تھے اور نہ صرف وہ چھوٹے تھے بلکہ ان کی پارٹی بڑی تھی بی جے پی وہاں پر چھوٹی پارٹی بن چکی تھی پی آر میں نہیں دیکھئے بن چکی تھی نہیں بی جے پی سنو سے بڑی پارٹی رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے سمجھوتا کیا تھا اپس کا گٹبندن تھا اس گٹبندن دھرم کا انہوں نے پوری طرح سے ستیا ناس کیا اور ہم لوگوں نے گٹبندن دھرم کا پالن کر کے ہم لوگوں نے سبرپیت بہت سے جنرون کام کیا تھا لیکن انہوں نے جنتہ کے ساتھ بسواث گات کیا اور اس لئے جنتہ کا جواب ان کو مل چکا ہے آگے جو بھی تھوڑا بہت بچا کچھا ہے وہ اگلے بیدان سوا میں ابھی ایک دات جھڑا ہے پورے دات ان کے جھڑ جائیں گے تو اس طرح چوبیس صاحب کا صاف لفظوں میں کہنا ہے کہ جس طریقے سے جی ڈی او اور آر جی ڈی ملی ضرور ہے بیہار میں لیکن اس کے باوجود بیہار میں عام جب اسمبلی انتخاب ہوں گے تو اس میں بی جے پی کو فائدہ ہی ملے گا کیمرہ پرسن من مہن کے ساتھ انظر اللہ منصف ٹی وی دلی